چالیس پرسنٹ کم قیمت پہ تیل لے رہے روس ہے لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کیونکہ ہم علام ہیں یہاں ہمارے پانچ بینکوں کی ریٹنگز نیچے چلی گئی ہے آج پتہ نہیں کتنے دو سو چالیس پہ جا کے آپ پتہ نہیں دو سو تیس یہ کتنہ بھی ہے تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کس نے یہ سازش کی کیوں کی کیا مقصد تھا اس کا اس سے کیا سب کے سامنے آئے کہ آپ پاکستان کو بجائے نقصان ہونے کہ پاکستان کی تو ساری موڈنگز کی جو ریٹنگ ہے جو سروی آف پاکستان ہر سال چھپتا ہے اس کے اندر یہ سب دیکھ سکتی ہیں جو میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا ہر سال پاکستان کی معیشت کے اوپر ایک گورنمنٹ پبلش کرتی ہے جس کو کہتے ہیں سروی آف پاکستان وہ اس حکومت نے ابھی پبلش کی ہے اس حکومت کے سروی کے مطابق جب ہماری حکومت ہٹائی گئی اپریل میں تو اس سے پہلے پاکستان کی سترہ سال سترہ سال کے بعد سب سے تیزی سب سے بہتر پاکستان کی ایکنومک گروتھ ریٹ تھی یعنی پاکستان کی معیشت جس ریٹ پہ بڑھ رہی تھی وہ سترہ سال کے بعد دو سال مسلسل پاکستان کی بہترین گروتھ ریٹ تھی اس کا مطلب کہ نوکریہ مل رہی تھی اس کا مطلب دولت میں اضافہ ہو رہا تھا جی ڈی پی جس کا مطلب ہوتا ہے کہ سلانہ جو آپ کی آمدنی میں اضافہ ہے وہ ہمارے تیسرے سال پانچ اشاریہ سات فیصد تھی اور چوتھے سال چھ فیصد تھی یہ سترہ سال کے بعد سب سے تیزی سے ہماری معاشرت بڑھ رہی تھی اور وہ معاشرت ہمیں جو ملی تھی یہ بھی آپ اس وقت کی اکنومک سروے میں دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کا بیرونی خسارہ جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ تھا جب دوزار اٹھارہ میں ہمیں گورنمنٹ ملی کیونکہ آپ سب متاثر ہوتے ہیں جب معاشرت اوپر جاتی ہے نیچے جاتی ہے بے روزگاری بڑھتی ہے بے روزگاری کم ہوتی ہے اس لیے میں ہی آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ میں مفروضوں میں بات کر رہا ہوں میں آپ کو ہارڈ فیکٹس دے رہا ہوں تو بیس ارب ڈالر کا خسارہ یہ جو بھی اسحاق دار کو امپورٹ کیا گیا ہے وہاں سے یہ تب جب یہ فینسپلس فینسٹر تھا تو پانچ سال میں پاکستان کی ایکسپورٹس جو عامدنی لے کے آتی ہیں جو ڈالر ملک میں لے کے آتی ہیں ایکسپورٹس وہ پانچ سال میں نہیں بڑی تھی اور ان کے دور میں تیل آدھی قیمت میں تھا جو ہمیں گممنٹ ملی ہمارا تیل رائے سو ڈالر سو ڈالر سے بھی اوپر گیا انٹرنیشنل مارکٹ میں ان کے دور میں پچاس ڈالر تھا تو تیل بھی کم تھا جو اصل ہمیں مشکل پڑتی ہے پاکستان کو کیونکہ ہمیں امپورٹ کرتے ہیں تیل جب وہ عالمی منڈی میں اوپر جاتا ہے تو وہ پھر ساری چیزیں مہنگی کر دیتا ہے بجلی بھی کیونکہ آدھی تقریباً بجلی تیل سے بنتی ہے وہ بجلی بھی پھر اوپر چلی جاتی ہے تو ان کے دور میں آدھا تھا تقریباً پچاس ڈالر کے اردگر تیل تھا ہمارے دور میں وہ ایک سو تین سے ایک تو پندرہ تک بھی گیا ہے تو تیل بھی آدھا اس کے باوجود انہوں نے بیس ہرب ڈالر کا بیرونی خسارہ کیا اور یاد رکھیں بیرونی خسارہ اس کا اصل تقریباً پینتیس فیصد جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے تیل یا پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر ہمیں سب سے بڑا خسارہ ملے ہمارے جو ریزرورز تھے وہ تقریباً نا ارب ڈالر کے تھے نا ارب ڈالر کا مطلب کہ کوئی چھ سات ہفتے کی امپورٹس کے لیے ہمارے پاس پیسہ تھا اور ہمارا جو اندرونی خسارہ تھا وہ بھی ریکارڈ تھا بیرونی بھی ریکارڈ اندرونی بھی ریکارڈ اور پھر یہ جو ہماری بجلی تھی انہوں نے جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے وہ اس کو کہتے ہیں کپیسٹی پیمنٹس انہوں نے جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے وہ آپ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں آپ کو بجلی کی قیمت دینی پڑتی تھی اور انہوں نے جو کپیسٹی پیمنٹس ہم تھی میرے خال میں تقریباً ساڑھے تین سو ارب تھا جب دوزار اٹھارہ میں آب آئے وہ بڑھتی گئی وہ آٹھ سو ارب پہ چلی گئی وہ دوزار تیس میں چلے جائے گئے ساڑھے چودہ سو ارب پہ اب ہمارے پاس سے وہ اتنی بجلی ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے حال یہ ہے کہ ہم وہ بجلی استعمال اگر کٹ ہم کر نہیں سکتے لیکن پیسے دینے پڑ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے سرکل اور ڈیٹ ایک اور کرزہ چڑھا ہوا تھا میں صرف یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان حالات میں بینکرپٹ ملک ہمیں ملا پہلا سال بڑی مشکلوں سے ہم نے اس کو سٹیڈی کیا سٹیبل کیا دوسرے سال کرونا آ گیا ساری دنیا کے اندر صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا ایک ایسا ایک برہان آتا ہے ساری دنیا میں آیا اس کے باوجود اور کیوں کہ ہم پھر انویسپنٹ نہیں لاسکے کوئی چائنہ بند ہو گیا چائنہ دو سال کے لیے بند ہو گیا ہمارا اصل ٹریڈنگ پارٹر چائنہ تھا اس کے باوجود ہمارے تیسری اور چوتھے سال میں میں نے کہا ریکارڈ سترہ سال کے بعد ہماری بہتری معیشت کی پرفارمنس ہوئی اور ریکارڈ ایکسپورٹس کی ہم نے تیتیسی رب ڈالر کی اور بیرونے ملک پاکستانیوں کو ہم نے انسینٹیوائز کیا انہوں نے ریکارڈ پیسہ بھیجا بینکوں کے تھرو اکتیسی رب ڈالر اور کسانوں کی جو ہم نے مدد کی کسانوں سے کیا ہو رہا تھا بڑے بڑے شگر مافیا جو بیٹھے ہوئے تھے یا شگر ملز وہ کسان بجارہ اپنا اس کو اگر ریٹ سیٹ ہوتا تھا مثلا ایک سوسی ایک سوسی روپے کا اگر ریٹ سیٹ ہوا ہوا ہے تو وہ ملز کیا کرتی تھی اس کو پہلے تو پیسہ نہیں دیتی تھی سال تک اور پیسہ دیتی بھی تھی تو اس کو وہ کہتے ہیں کٹوتی کرتی تھی یعنی اس کو ایک سو بیس ایک سو اسی کا ریٹ پہ ایک سو بیس ملتا تھا اس کو تو نہ کسان کو پیسہ پورا ملتا تھا نہ ٹائم پہ ملتا تھا ہم نے قانون بدلا ہم نے فائنز لیوی کیے کہ فوری طور پہ کسان کو پیسے دے ہم نے انشور کیا کین کمیشنر نے کہ پورے پیسے دو اس کو جو کسان کو پہلی دفعہ کسانوں کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا جب کسان کے پاس پیسہ اور اور بھی ہم نے ایک پورا اگریکلچر ریفارم پیکج دیا اس سے کیا ہوا جب کسان کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا اس نے اپنی زمین پہ لگایا تو آخری دو سال چار مین جو ہماری فصلیں تھی ان کی ریکارڈ پیداوار ہوئی بمپر کربس ہوئی چار کیونکہ کسان کے پاس پیسہ آیا تو ہمارا اگریکلچر سیکٹر بھی بڑھا تھا ہماری انڈسٹری لارڈ سکیل مینیفیکچرنگ انڈسٹری کتنے سالوں کے بعد ساڑھے گیارہ پسنٹ گروتھ ریٹ اس کی ہوئی تو اس لیے لارڈ سکیل مینیفیکچرنگ جب ہوئی مزدور ہماری ورلڈ بینک کہتا ہے کہ ہمارا سارے برے سغیر میں سب سے زیادہ روزگار پاکستان نے دیا اس ٹائم پہ کرونا کی وجہ سے بروزگاری بڑی آئی ٹی جو فیوچر ہے پاکستان کی ٹیکنالوجی آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا آپ ٹیکنالوجی کی طرف جاری ہے بہت بڑا ایک ریولوشن ہے ٹیکنالوجی تو ٹیکنالوجی میں ہم بالکل ہی کچھ ہمارے ہم آگے بڑھنی رہتے ہیں ہندوستان جس نے دو ہزار میں اس کی ایک ارب ڈالر ایکسپورٹ تھی ٹیکنالوجی کی آئی ٹی کی اس کی آج ایک سو چالیس ہرب ڈالر ایکسپورٹ ہے تو پاکستان کی بھائی کی وہیں فسی ہوتی ہے ہم نے پجہتر فیصد ہم نے اپنی ایکسپورٹس انکریز کی آئی ٹی کیونکہ ہم نے ان کی اس سیکٹر کی بھی مدد کی پھر سمالر میڈیم انڈسٹری جہاں سب سے زیادہ روزگار ملتا ہے ان کے لیے ہم پورا انسینٹروائز ان کی ریگولیشن کم کر رہے تھے جو رکاوٹیں تھی ایز آف ڈوئنگ بزنس اس کو کہتے ہیں تاکہ روزگار ملے لوگوں اس وقت جب ملک اوپر جا رہا تھا اس کی ہمیں جب موڈیز یہ جو ایک انٹرنیشنل کریڈٹ ایجنسیز ہوتی ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ملکی معاشرت کی کیا حالات ہیں اس کے مطابق آپ کو گریڈ کرتی ہیں بی مائنس بی پلاس تو ہم جب آئے تھے موڈیز میں بھی بی مائنس تھی وہ ہم نے اس کو سٹیبل کروایا ہمارا فیٹف کے اندر گریڈ لس پہ تھے وہ ہماری کعوشوں سے وہ ہم فیٹف کی گریڈ لس سے نکلیں کیونکہ یہ سب نقصان کرتی ہے اپنے معاشرت کو اس کے بعد میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہم نے یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان کا بڑا برا حال تھا جب انہوں نے ایکانومی سنبھالی ہے تو اس کے علاوہ ہم نے تین بڑی ڈیمز شروع کی پاکستان میں پچاس سال کے بعد جن کو مجھے افسوس سے بھی کہنا پڑتا ہے کہ وہ سارا رکیا کام کیونکہ گورنمنٹ کی اب وابڑا کی جو ریٹنگ ہے وہ نیچے چلی گئی ہے جب سے یہ آئے ہیں کریڈٹ ریٹنگ نیچے گئی ہے اب باہر سے کرزہ نہیں ملیں گے تو وہ سارا جو ہم نے اتنی پچاس سال کے بعد اپنے ملک میں پانی کے ریزروئرز اور پانی سے بجلی بنانا جو سب سے آسان صاف صاف طریقہ بجلی بنانے کا وہ اب رکا ہوا ہے تو ہم نے وہ کیا پھر ہم نے پہلی دفعہ یہ جو موسم کی تبدیلی جس کو جو ایک دنیا بہت بڑا دنیا میں مسئلہ آ رہا ہے یہ جو سلاب آ رہے ہیں موسم اب آپ بتا نہیں سکتے کبھی زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں کبھی کبھی خوش سالی آ جاتی ہے تو وہ جو ہم نے پہلی دفعہ پاکستان میں کسی نے کیا ہم نے جو ایک عرب درخت پہلے پختون ماں میں لگایا اب داس عرب درخت کا جو دنیا نے کنالج کیا یہ انٹرنیشنلی کنالج ہے اس کے علاوہ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک سے کتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ وہ جو گورنمنٹ یہ مشکل سے ملک کو نکال کے بینکرپ ملک کو جو کرونا کے باوجود جو اوپر لے کے جا رہی تھی اور پھر یہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دوں ہمارے اوپر دو فائن ہوئے ہوئے تھے دو کرپشن کیسز ہوئے تھے ایک کارکے کا رینٹل پاور کا وہ پاکستان کو ڈھائی سو ارب رائے کا فائن ہو چکا تھا اور پھر اس سے بھی بڑا جو سب سے بڑا تھا ریکوڈک وہ بھی پاکستان کے کیس فائن وارڈ ہو چکا تھا اور وہ پتہ نہیں تقریباً دو ہزار ارب کا تھا دونوں ہماری حکومتوں نے ہم نے ان کو ریزولف کیا ہم نے پہلے سیٹل کیا کارکے کا میں نے ترکی کے پریزنڈ اردوگان سے بات کر کے تو ہم نے وہ ختم کیا اور پھر ہمارے دور پہ نیگوسییشنز میں ریکوڈ ڈک جو کہ بلکل پاکستان جس طرح میں نے کہا اتنا بڑا وہ دو ہزار ارب کا فائن پاکستان تو برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ ہم نے سیٹل کیا اس وقت انہوں نے سازش کر کے گورنمنٹ گرائی اور گورنمنٹ کیوں گرائی انہوں نے کہا جی بہت مہنگائی ہو گئی ہے مہنگائی جناب پاکستان میں مہنگائی مارچز کر دی اور پتہ نہیں وہ تین چار لانگ مارچز کر دی مہنگائی کے اوپر مہنگائی کیا تھی میں بار بار کہتا گیا کہ یہ عالمی مہنگائی ہے ساری دنیا کے در مہنگائی آئی ہوئی ہے اور اس کے باوجود پاکستان دنیا میں سب سے سستا ملک تھا ہم نے جو ڈیزل اور پٹرول ہم نے جو ہم نے نیچے رکھا ہوا تھا ہم پہلا ملک تھے جس نے سبسیڈائز کیا ہم نے اور جگہ سے پیسے نکالے اپنے ڈیولپنٹ فنڈ سے ہم نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا اس ٹیکس سے ہم نے اس کو سبسیڈائز جو ہمیں فگرز دی ہوئی تھی ہم بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے سارے مسئلے ہوئے ہیں ہم تو آئی ایم ایف کے ساتھ دھائی سال تھے ہم بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے اس کے باوجود ہم نے پٹرول اور ڈیزل سارے برے سغیر میں سب سے سستا پاکستان میں تھا ہم نے سبسیڈائز کیا ہوا تھا ہم نے بجلی سولہ رپائے یونٹ تھی ہم نے اس کو پر بھی پانچ رپائے سبسیڈی دی ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کیا کہا کہ جناب یہ مہنگائی روکنے کے لیے آئے ہیں پچاس سال میں آج سب سے زیادہ مہنگائی ہے پچھلے پانچ بہنوں میں پچاس سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی سارے مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں اور تو اور چھوٹے جو سیدھی آٹا جو عام آدمی کا وہ دگنی ہوگی ہے اس کی قیمت سو رپائے کلو سے اوپر چلا گیا ہے چاول دگنے ہو گئے ہیں جو پٹرول اور ڈیزل ہمارے زمانے میں تھے اب تو عالمی منڈی میں تیل نیچے آ چکا ہے ہمارے زمانے میں ایک سو تین ارب سے ایک سو دس پہ گیا ہے وہ نیچے آ کے اب وہ آگے نوے ڈالر کے اوپر اس کے باوجود ڈھائی سو رپائے کا لیٹر ہو گیا ڈیزل جو ہر چیز متاثر کرتا ہے اور پٹرول اور روپیہ گرنا شروع ہوا جس دن انہوں نے عدم اعتماد کی تھی تو ایک سو اٹھتر روپائے کا ڈالر تھا آج پتہ نہیں کتنے دو سو چالیس پہ جا کے آپ پتہ نہیں دو سو تیس پہ یہ کتنا بھی ہے تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کس نے یہ سازش کی کیوں کی کیا مقصد تھا اس کا اس سے کیا سب کے سامنے آئے کہ آپ پاکستان کو بجائے نقصان ہونا ہے کہ پاکستان کی تو ساری موڈنگز کی جو ریٹنگ ہے جو وہ گر کے وہ کون سی چلی گئے سی یعنی سی سی جو کہ یعنی تقریباً سب سے نیچے چلی گئی ہے ہمارے پانچ بینکوں کی ریٹنگز نیچے چلی گئی ہے انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگز اور پھر سے میں نے کہا پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے اور جو گروتھ ریٹ چھ پسنٹ پہ تھی یہ کہہ رہے ہیں دو پسنٹ پہ لوگ کہہ رہے ہیں اسے بھی اب نیچے جانے والی ہے انڈسٹری جو کہ فیصلہ باد کے اندر ٹیکسٹائل کے اندر مزدور نہیں مل رہے تھے ٹیکسٹائل کے مزدور نہیں مل رہے تھے فیصلہ باد میں باہر سے لے کے آ رہے تھے آج وہاں بیس پسنٹ انڈسٹری بند ہو گئی ہے ہمارے پانچ پرpelledے نے ہے ہمارے پاکستان کی آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے ہمیشہ پاسداری کریں گے ہم پاکستان کی comptرتاری کا ہمارے پاکستان کی کدھ مختاری کا تحفظ کریں گے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے اور ہم پاکستان کی حقیقی آزادی کے اس جہاد میں پاکستان کے سیدی کے ازادی کی جہاد میں آخر تک عمران خان کے شانہ بشانہ جد و جہد کریں گے اور ہر قسم کی گرمانی کے لیے تیار رہیں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو حامی و جب کے حامی موسیقا موسیقی موسیقی